مرتصم کے گھر واپس جائے گی یا تو ایک الگ نظارہی اس کا منتظر ہوگا جیسی ہیا میرب کو دیکھے گی تو اس کے حسان تو خطا ہو جائیں گی اور یہاں پر وہ میرب پر الزام لگائے گی کہ یہ روحل کے ساتھی اور یہ بچی بھی روحل کی ہے مرتصم اور میرب یہاں پر خاموش کڑے رہیں گے تو ماں بیگم بھی چلا پڑے گی کہ آخری بچی کس کی ہے اور تم ایک بچی کے ساتھ اتنے سالوں کے بعد واپس آئی ہو اور تمہیں ہمارے سوالوں کا جواب بھی نہیں دے رہی ایک طرف ہایا سوال کر رہی ہوگی تو دوسری طرف ماں بیگم میں اس کا ساتھ دے رہی ہوگی لیکن یہاں پر میرب کی بھی برداشت کا حد ختم ہو جائے گی اور آخر کار اوکے دی کہ بچی مرتصم خان کی ہے اور یہ سنگر مرتصم خان کی آنکے تو پٹی کی پٹی رہ جائے گی مرتصم اپنی بیو اور بیڑی کو دے کر بس ان کی طرف تکی جا رہا ہوگا اور یہاں آیا سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوگا وہ میرب کو دکی دینے اور گالی دینے پر آ جائے گی ہاں میرب کو بہت زیادہ گالیاں دے گی اور دکی دے گی اور آنوار صاحب جب اپنی بیٹی کو اس طرح ضلیل ہوتا ہوا دیکھیں گے تو وہ اپنی بیٹی کے آگے تنکر کڑے ہو جائیں گے کہ ان کی بیٹی کے کردار پر ایک لفظ بھی نہ کہا جائے وہ اس کی بیٹی ہے اور اس کے ساتھ رہے گی مگر یہاں پر آیا اتنی زیادہ بدتمیزی کرے کہ وہ آنوار صاحب کو بھی دکی دے گی اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ اس کے آگے سے ہٹ جائے آیا کا جارحانہ انداز دے کر ما بیگن کا بھی مو کل جائے گا انہیں تو یہی لگتا تھا کہ آیا بہت تمیزدار ہے اور ان کے باو بننے کے قابل ہے مگر جس طرح انہیں اپنے ماموں کو دکی دی اور بری میپل میں انہیں بیزت کیا یہ بات کیسے بھی برداشت ہونے والی نہیں ہے تو آیا بیا پر بہت ایزا چلانے والے کہ آخر میرب واپس کیوں آئی یہ ہمیشہ ہی میری خوشیوں کو کہا جاتی ہے وہ ما بیگن سے کہے کہ پھر سے کوئی سازش کرنے آئی ہے اس لئے تو بچی کو اپنے ساتھ لے آئے تاکہ میرب اور مرتصن دوبارہ سے ایک ہو سکے اور اس سے پوچھا جائے کہ آخر اتنی سالی رہی کہا اور یہاں پر مرتصن ہے جو کہ چپ چاپ کڑا ہے ما بیگن بھی ان سوالات کا جواب جاننا چاہتی ہے تو میرب ہے جو کہ صرف اور صرف مرتصن کی طرف دیکھ رہی ہے کہ مرتصن آخر پیسلا کیا کرتا ہے اور مرتصن کا پیسلا بلہ میرب کے خلاف ہو سکتا ہے یہ تو ہوئی نہیں سکتا اس لئے جب مرتصن بولے گا تو سب کی بولتی بن ہونے والی ہے مرتصن سب کے سامنے یہی کہے کہ میرب سچ کے رہے وہ جو کچھ بھی کہہ رہے سچ کے رہی ہے اور یہ بیٹی بھی اسی کی ہے اور آج کے بعد اس کی بیوی کی اوپر کوئی الزام نہ لگائے میرب اس کی بیوی اور یہ بچی اس کی بیٹی ہے مرتصن کبھی برداشت نہیں کر پائے گا کہ اس کی بیوی کی دوان پر اس طرح کیچلو چالا جائے اور اتنی زیادہ کچھ رکی باوجود بھی ہے یا بھوری طرح سے ناکام ہو جائے گی اور لاسٹ میرے ڈرامی کے ہیپی رننگ ہو جائے گی مرتصن اور میرب ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ایک ہو جائیں گے مرتصن کے گھر واپس جائے گی یا تو ایک الگ نظارہ اس کا منتظر ہوگا جیسے ہیا میرب کو دیکھے گی تو اس کے حسان تو خطا ہو جائیں گی اور یہاں پر وہ میرب پر الزام لگائے گی کہ یہ روحل کے ساتھ تھی اور یہ بچی بھی روحل کی ہے مرتصن اور میرب یہاں پر خاموش کڑے رہیں گے تو ما بیگم بھی چلا پڑے گی کہ آخر یہ بچی کس کی ہے اور تم ایک بچی کے ساتھ اتنے سالوں کے بعد واپس آئی ہو اور تم ہمیں ہمارے سوالوں کا جواب بھی نہیں دے رہی ایک طرح ہاں سوال کر رہی ہوگی تو دوسری طرح ما بیگم بھی اس کا ساتھ دے رہی ہوگی لیکن یہاں پر میرب کی بھی برداشت کا ہاتھ ختم ہو جائے گی اور آخر کار اوکے دے کہ بچی مرتصن خان کی ہے اور یہ سنگر مرتصن خان کی آنکے تو پٹی کی پٹی رہ جائے گی مرتصن اپنی بیو اور بیٹی کو دے کر بس ان کی طرف تکی جا رہا ہوگا اور یہاں آیا سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوگا وہ میرب کو دکی دینے اور گالی دینے پر آ جائے گی ہاں میرب کو بہت زیادہ گالیاں دے گی اور دکی دے گی اور آنوار صاحب جب اپنی بیٹی کو اس طرح ضلیل ہوتا ہوا دیکھیں گے تو وہ اپنی بیٹی کے آگے تنگ کر کھڑے ہو جائیں گے کہ ان کی بیٹی کے کردار پر ایک لفظ بھی نہ کہا جائے وہ اس کی بیٹی ہے اور اس کے ساتھ رہے گی مگر یہاں پر ہایا اتنی زیادہ بدتمیزی کرے کہ وہ آنوار صاحب کو بھی دکی دے گی اور انہیں کہتے کہ آپ اس کے آگے سے ہٹ جائے مگر جس طرح انہیں اپنے ماموں کو دکی دی اور بری میپل میں انہیں بیزت کیا یہ بات کیسے بھی برداشت ہونے والی نہیں ہے تو ہایا بیا پر بہت زیادہ چلانی والے کہ آخر میرب واپس کی ہوئی یہ ہمیشہ ہی میری خوشیوں کو کہا جاتی ہے وہ ماں بیگن سے کہے کہ پھر سے کوئی سازش کرنے آئی ہے اس لئے تو بچی کو اپنے ساتھ لے آئے تاکہ میرب اور مرتصن دوبارہ سے ایک ہو سکے اور اس سے پوچھا جائے کہ آخر اتنی سالی رہی کہا اور یہ آپ اور مرتصن ہے جو کہ چپ چاپ کڑا ہے ماں بیگن بھی ان سوالات کا جواب جاننا چاہتی ہے تو میرب ہے جو کہ صرف اور صرف مرتصن کی طرف دیکھ رہی ہے کہ مرتصن آخر پیسلا کیا کرتا ہے اور مرتصن کا پیسلا بھلا میرب کے خلاف ہو سکتا ہے یہ تو ہوئی نہیں سکتا اس لئے جب مرتصن بولے گا تو سب کی بولتی بن ہونے والی ہے مرتصن سب کے سامنے یہی کہے کہ میرب سچ کے رہے وہ جو کچھ بھی کہہ رہے سچ کے رہی ہے اور یہ بیٹی بھی اسی کی ہے اور آج کے بعد اس کی بیوی کی اوپر کوئی الزام نہ لگائے میرب اس کی بیوی اور یہ بچے اس کی بیٹی ہے مرتصن کبھی برداشت نہیں کر پائے گا کہ وہ اس کی بیوی کی دوان پر اس طرح کیچلو چالا جائے اور اتنی زیادہ کوششو کی بہت جود بھی ہے اور بھوری طرح سے ناکام ہو جائے گی اور لاسٹ میز ڈرامی کے ہیپی ڈننگ ہو جائے گی مرتصن اور میرب ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ایک ہو جائیں گے مرتصن کے گھر واپس جائے گی یا تو ایک الگ نظارہ ہی اس کا منتظر ہوگا جیسی ہیا میرب کو دیکھے گی تو اس کے حسان تو خطا ہو جائیں گی اور یہاں پر وہ میرب پر الزام لگائے گی کہ یہ روحل کے ساتھی اور یہ بچی بھی روحل کی ہے مرتصن اور میرب یہاں پر خاموش کڑے رہیں گے تو ما بیگم بھی چلا پڑے کہ آخری بچی کس کی ہے اور تم ایک بچی کے ساتھ اتنے سالوں کے بعد واپس آئی ہو اور تم ہمیں ہمارے سوالوں کا جواب بھی نہیں دے رہی ایک طرح یا سوال کر رہی ہوگی تو دوسری طرح ما بیگم بھی اس کا ساتھ دے رہی ہوگی لیکن یہاں پر میرب کی بھی برداشت کا حد ختم ہو جائے گی اور آخر کا روکے دے کہ بچی مرتصن خان کی ہے اور یہ سنگر مرتصن خان کی آنکے تو پٹی کی پٹی رہ جائے گی مرتصن اپنی بیو اور بیٹی کو دے کر بس ان کی طرف تکی جا رہا ہوگا اور یہاں ایسے سب کچھ برداشت نہیں ہوگا وہ میرب کو دکی دینے اور گالی دینے پر آ جائے گی ہے میرب کو بہت زیادہ گالیاں دے گی اور دکی دے گی اور آنوار صاحب جب اپنی بیٹی کو اس طرح ضلیل ہوتا ہوا دیکھیں گے تو وہ اپنی بیٹی کے آگے تنکر کھڑے ہو جائیں گے کہ ان کی بیٹی کے کردار پر ایک لفظ بھی نہ کہا جائے وہ اس کی بیٹی ہے اور اس کے ساتھ رہے گی مگر یہاں پر آیا اتنی زیادہ بدتمیزی کرے گی کہ وہ آنوار صاحب کو بھی دکی دے گی اور انہیں کہتے کہ آپ اس کے آگے سے ہٹ جائے آیا کا جارحانہ انداز دے کر مابیگن کا بھی مو کل جائے گا انہیں تو یہی لگتا تھا کہ آیا بہت تمیزدار ہے اور ان کے باو بننے کے قابل ہے مگر جس طرح انہیں اپنے مامو کو دکی دی اور برے میپل میں انہیں بیزت کیا یہ بات کی سے بھی برداش ہونے والی نہیں ہے تو ہایا بیا پر بہت ایزا چلانے والے کہ آخر میرب واپس کیوں آئی یہ ہمیشہ ہی میری خوشیوں کو کہا جاتی ہے وہ مابیگن سے کہے کہ پھر سے کوئی سازش کرنے آئی ہے اس لئے تو بچی کو اپنے ساتھ لے آئے تاکہ میرب اور مرتسن دوبارہ سے ایک ہو سکے اور اس سے پوچھا جائے کہ آخر اتنی سالی رہی کہا اور یاپ اور مرتسن میں جو کہ چپ چاپ کڑا ہے ماں بیگن بھی ان سوالات کا جواب جاننا چاہتی ہے تو میرب ہے جو کہ صرف اور صرف مرتسن کی طرف دیکھ رہی ہے کہ مرتسن آخر پیسلا کیا کرتا ہے اور مرتسن کا پیسلا بلہ میروں کے خلاف ہو سکتا ہے یہ تو ہوئی نہیں سکتا اس لئے جب مرتسن بولے گا تو سب کی بولتی بن ہونے والی ہے مرتسن سب کے سامنے یہی کہہ ہے کہ میر سچ کے رہے وہ جو کچھ بھی کہہ رہے سچ کے رہی ہے اور یہ بیٹی بھی اسی کی ہے اور آج کے بعد اس کی بیوی کی اوپر کوئی الزام نہ لگائے میرب اس کی بیوی اور یہ بچے اس کی بیٹی ہے مرتسن کبھی برداشت نہیں کر پائے گا کہ اس کی بیوی کی دوان پر اس طرح کیچلو چالا جائے اور اتنی زیادہ کچھ رکی بہت جود بھی ہے یا بھوری طرح سے ناکام ہو جائے گی اور لاسٹ میرس ڈرامی کے ہیپی ریننگ ہو جائے گی مرتسن اور میرب ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ایک ہو جائیں گے مرتسن کے گھر واپس جائے گی یا تو ایک الگ نظارہی اس کا منتظر ہوگا جیسی ہیا میرب کو دیکھے گی تو اس کے حسان تو خطا ہو جائیں گی اور یہاں پر وہ میرب پر الزام لگائے گی کہ یہ روحل کے ساتھی اور یہ بچی بھی روحل کی ہے مرتسن اور میرب یہاں پر خاموش کڑے رہیں گے تو ماں بیگم بھی چلا پڑے گی کہ آخر یہ بچی کس کی ہے اور تم ایک بچی کے ساتھ اتنے سالوں کے بعد واپس آئی ہو اور تم ہمیں ہمارے سوالوں کا جواب بھی نہیں دے رہی ایک طرح یا سوال کر رہی ہوگی تو دوسری طرح ماں بیگم بھی اس کا ساتھ دے رہی ہوگی لیکن یہاں پر میرب کی بھی برداشت کا حد ختم ہو جائے گی اور آخر کا روکے دی کہ بچی مرتسن خان کی ہے اور یہ سنگر مرتسن خان کی آنکے تو پٹی کی پٹی رہ جائے گی مرتسن اپنی بیو اور بیڑی کو دے کر بس ان کی طرف تکی جا رہا ہوگا اور یہاں آیا سے سب کچھ برداشت نہیں ہوگا وہ میرب کو دکی دینے اور گالی دینے پر آ جائے گی ہے میرب کو بہت زیادہ گالیاں دے گی اور دکی دے گی اور انوار صاحب جب اپنی بیٹی کو اس طرح ضلیل ہوتا ہوا دیکھیں گے تو وہ اپنی بیٹی کے آگے تنکر کھڑے ہو جائیں گے کہ ان کی بیٹی کے کردار پر ایک لفظ بھی نہ کہا جائے وہ اس کی بیٹی ہے اور اس کے ساتھ رہے گی مگر یہاں پر آیا اتنی زیادہ بدتمیزی کرے کہ وہ انوار صاحب کو بھی دکی دے گی اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ اس کے آگے سے ہٹ جائے آیا کا جارحانہ انداز دے کر ما بیگن کا بھی مو کل جائے گا انہیں تو یہی لگتا تھا کہ آیا بہت تمیزدار ہے اور ان کے باو بننے کے قابل ہے مگر جس طرح انہیں اپنے ماموں کو دکی دی اور بری میپل میں انہیں بیزت کیا یہ بات کی سے بھی برداشت ہونے والی نہیں ہے تو ہایا بیہا پر بہت ایزدار چلانے والے کہ آخر میرب واپس کیوں آئی یہ ہمیشہ ہی میری خوشیوں کو کہا جاتی ہے وہ ما بیگن سے کہے کہ پھر سے کوئی سازش کرنے آئی ہے اس لئے تو بچی کو اپنے ساتھ لے آئے تاکہ میرب اور مرتسن دوبارہ سے ایک ہو سکے اور اس سے پوچھا جائے کہ آخر اتنی سالی رہی کہا اور آپ اور مرتسن میں جو کہ چپ چاپ کڑا ہے ما بیگن بھی ان سوالات کا جواب جاننا چاہتی ہے تو میرب ہے جو کہ صرف اور صرف مرتسن کی طرف دیکھ رہی ہے کہ مرتسن آخر پیسلا کیا کرتا ہے اور مرتسن کا پیسلا بلہ میروں کے خلاف ہو سکتا ہے یہ تو ہوئی نہیں سکتا اس لئے جب مرتسن بولے گا تو سب کی بولتی بن ہونے والی ہے مرتسن سب کے سامنے یہی کہے کہ میروں سچ کے رہے ہو جو کچھ بھی کہہ رہے سچ کے رہی ہے اور یہ بیٹی بھی اسی کی ہے اور آج کے بعد اس کی بیوی کی اوپر کوئی الزام نہ لگائے میرب اس کی بیوی اور یہ بچی اس کی بیٹی ہے مرتسن کبھی برداشت نہیں کر پائے گا کہ اس کی بیوی کی دوان پر اس طرح کیچلو چالا جائے اور اتنی زیادہ کچھ رکی بہت جود بھی ہے یا بھوری طرح سے ناکام ہو جائے گی اور لاسٹ میرے ڈرامی کے ہیپی رننگ ہو جائے گی مرتسن مور میرب ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ایک ہو جائیں گے مرتسن کے گھر واپس جائے گی یا تو ایک الگ نظارہ اس کا منتظر ہوگا جیسے ہیا میرب کو دیکھے گی تو اس کے حسان تو خطا ہو جائیں گی اور یہاں پر وہ میرب پر الزام لگائے گی کہ یہ روحل کے ساتھی اور یہ بچی بھی روحل کی ہے مرتسن مور میرب یہاں پر خاموش کڑے رہیں گے تو ما بیگم بھی چلا پڑے گی کہ آخر یہ بچی کس کی ہے اور تم ایک بچی کے ساتھ اتنے سالوں کے بعد واپس آئی ہو اور تم ہمیں ہمارے سوالوں کا جواب بھی نہیں دے رہی ایک طرف ہایا سوال کر رہی ہوگی تو دوسری طرف ما بیگم میں اس کا ساتھ دے رہی ہوگی لیکن یہاں پر میرب کی بھی برداشت کا حد ختم ہو جائے گی اور آخر کار اوکے دے گی کہ بچی مرتسن خان کی ہے اور یہ سنگر مرتسن خان کی آنکے تو پٹی کی پٹی رہ جائے گی مرتسن اپنی بیو اور بیٹی کو دے کر بس ان کی طرف تکی جا رہا ہوگا اور یہاں آیا سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوگا وہ میرب کو دکی دینے اور گالی دینے پر آ جائے گی ہیا میرب کو بہت زیادہ گالیاں دے گی اور دکی دے گی اور آنوار صاحب جب اپنی بیٹی کو اس طرح ضلیل ہوتا ہوا دیکھیں گے تو وہ اپنی بیٹی کے آگے تنگ کر کھڑے ہو جائیں گے کہ ان کی بیٹی کے کردار پر ایک لفظ بھی نہ کہا جائے وہ اس کی بیٹی ہے اور اس کے ساتھ رہے گی مگر یہاں پر ہیا اتنی زیادہ بتتمیزی کرے کہ وہ آنوار صاحب کو بھی دکی دے گی اور انہیں کہتے کہ آپ اس کے آگے سے ہٹ جائے مگر جس طرح انہیں اپنے مامو کو دکی دی اور بری میپل میں انہیں بیزت کیا یہ بات کی سے بھی برداشت ہونے والی نہیں ہے تو ہیا بیا پر بہت زیادہ چلانی والے کہ آخر میرب واپس کی ہوئی یہ ہمیشہ ہی میری خوشیوں کو کہا جاتی ہے وہ ماں بیگن سے کہے کہ پھر سے کوئی سازش کرنے آئی ہے اس لئے تو بچی کو اپنے ساتھ لے آئے تاکہ میرب اور مرتصن دوبارہ سے ایک ہو سکے اور اس سے پوچھا جائے کہ آخر اتنی سالی رہی کہا اور یہاں پر مرتصن ہے جو کہ چپ چاپ کڑا ہے ماں بیگن بھی ان سوالات کا جواب جاننا چاہتی ہے تو میرب اے جو کہ صرف اور صرف مرتصن کی طرف دیکھ رہی ہے کہ مرتصن آخر پیسلا کیا کرتا ہے اور مرتصن کا پیسلا بلہ میروں کے خلاف ہو سکتا ہے یہ تو ہوئی نہیں سکتا اس لئے جب مرتصن بولے گا تو سب کی بولتی بن ہونے والی ہے مرتصن سب کے سامنے یہی کہے کہ میرب سچ کے رہے وہ جو کچھ بھی کہہ رہے سچ کے رہی ہے اور یہ بیٹی بھی اسی کی ہے اور آج کے بعد اس کی بیوی کی اوپر کوئی الزام نہ لگائے میرب اس کی بیوی اور یہ بچے اس کی بیٹی ہے مرتصن کبھی برداشت نہیں کر پائے گا کہ اس کی بیوی کی دوان پر اس طرح کیچلو چالا جائے اور اتنی زیادہ کوششو کی بہت جود بھی ہے یا بھوری طرح سے ناکام ہو جائے گی اور لاسٹ میں اس ڈرامی کے ہیپی ڈننگ ہو جائے گی مرتصن اور میرب ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ایک ہو جائیں گے مرتصن کے گھر واپس جائے گی یا تو ایک الگ نظارہ اس کا منتظر ہوگا جیسی ہیا میرب کو دیکھے گی تو اس کے عسان تو خطا ہو جائیں گی اور یہاں پر وہ میرب پر الزام لگائے گی کہ یہ روحل کے ساتھی اور یہ بچی بھی روحل کی ہے مرتصن اور میرب یہاں پر خاموش کڑے رہیں گے تو ما بیگم بھی چلا پڑے کی آخری بچی کس کی ہے اور تم ایک بچی کے ساتھ اتنے سالوں کے بعد واپس آئی ہو اور تم ہمیں ہمارے سوالوں کا جواب بھی نہیں دے رہی ایک طرف آیا سوال کر رہی ہوگی تو دوسری طرف ما بیگم بھی اس کا ساتھ دے رہی ہوگی لیکن یہاں پر میرب کی بیبرداشت کا حد ختم ہو جائے گی اور آخر کاروکے دی کہ بچی مرتصن خان کی ہے اور یہ سنگر مرتصن خان کی آنکے تو پٹی کی پٹی رہ جائے گی مرتصن اپنی بیو اور بیٹی کو دے کر بس ان کی طرف تکی جا رہا ہوگا اور یہاں آیا سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوگا وہ میرب کو دکی دینے اور گالی دینے پر آ جائے گی ہے میرب کو بہت زیادہ گالیاں دے گی اور دکی دے گی اور آنوار صاحب جب اپنی بیٹی کو اس طرح ضلیل ہوتا ہوا دیکھیں گے تو وہ اپنی بیٹی کے آگے تنگ کر کھڑے ہو جائیں گے کہ ان کی بیٹی کے کردار پر ایک لفظ بھی نہ کہا جائے وہ اس کی بیٹی ہے اور اس کے ساتھ رہے گی مگر یہاں پر آیا اتنی زیادہ بدتمیزی کرے کہ وہ آنوار صاحب کو بھی دکی دے گی اور انہیں کہتے کہ آپ اس کے آگے سے ہٹ جائے آیا کا جارحانہ انداز دے کر مابیگن کا بھی مو کل جائے گا انہیں تو یہی لگتا تھا کہ آیا بہت تمیزدار ہے اور ان کے باو بننے کے قابل ہے مگر جس طرح انہیں اپنے ماموں کو دکی دی اور بری میپل میں انہیں بیزت کیا یہ بات کی سے بھی برداش ہونے والی نہیں ہے تو ہایا بیہ پر بہت ایزا چلانے والے کہ آخر میرب واپس کیوں آئی یہ ہمیشہ ہی میری خوشیوں کو کہا جاتی ہے وہ مابیگن سے کہے کہ پھر سے کوئی سازش کرنے آئی ہے اس لئے تو بچی کو اپنے ساتھ لے آئے تاکہ میرب اور مرتصن دوبارہ سے ایک ہو سکے اور اس سے پوچھا جائے کہ آخر اتنی سالی رہی کہا اور یہاں پر مرتصن ہے جو کہ چپ چاپ کڑا ہے ماں بیگن بھی ان سوالات کا جو آپ جاننا چاہتی ہے تو میرب ہے جو کہ صرف اور صرف مرتصن کی طرف دیکھ رہی ہے کہ مرتصن آخر پیسلا کیا کرتا ہے اور مرتصن کا پیسلا بلہ میرہ کے خلاف ہو سکتا ہے یہ تو ہوئی نہیں سکتا اس لئے جب مرتصن بولے گا تو سب کی بولتی بن ہونے والی ہے مرتصن سب کے سامنے یہی کہہ ہے کہ میرہ سچ کے رہے وہ جو کچھ بھی کہہ رہے سچ کے رہی ہے اور یہ بیٹی بھی اسی کی ہے اور آج کے بعد اس کی بیوی کی اوپر کوئی الزام نہ لگائے میرہ اس کی بیوی اور یہ بچے اس کی بیٹی ہے مرتصن کبھی برداشت نہیں کر پائے گا کہ وہ اس کی بیوی کی دوان پر اس طرح کیچلو چالا جائے اور اتنی زیادہ کچھ رکی بہت جود بھی ہے یا بھوری طرح سے ناکام ہو جائے گی اور لاسٹ میرہ ڈرامی کے ہیپی ڈنگ ہو جائے گی مرتصن اور میرہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ایک ہو جائیں گے مرتصن کے گھر واپس جائے گی یا تو ایک الگ نظارہ اس کا منتظر ہوگا جیسی ہیا میرہ کو دیکھے گی تو اس کے حسان تو خطا ہو جائیں گی اور یہاں پر وہ میرہ پر الزام لگائے گی کہ یہ روحل کے ساتھی اور یہ بچی بھی روحل کی ہے مرتصن اور میرہ پر خاموش کڑے رہیں گے تو ما بیگم بھی چلا پڑے گی کہ آخری بچی کس کی ہے اور تم ایک بچی کے ساتھ اتنے سالوں کے بعد واپس آئی ہو اور تمہیں ہمارے سوالوں کا جواب بھی نہیں دے رہی ایک طرح یا سوال کر رہی ہوگی تو دوسری طرح ما بیگم بھی اس کا ساتھ دے رہی ہوگی لیکن یہاں پر میرہ کی بھی برداشت کا حد ختم ہو جائے گی اور آخر کا روکے دے گی کہ بچی مرتصن خان کی ہے اور یہ سنگر مرتصن خان کی آنکھیں تو پٹی کی پٹی رہ جائے گی مرتصن اپنی بیو اور بیڑی کو دے کر بس ان کی طرف تکی جا رہا ہوگا اور یہاں آیا سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوگا وہ میرہ کو دکی دینے اور گالی دینے پر آ جائے گی ہاں میرہ کو بہت زیادہ گالیاں دے گی اور دکی دے گی اور آنوار صاحب جب اپنی بیٹی کو اس طرح ظلیل ہوتا ہوا دیکھیں گے تو وہ اپنی بیٹی کے آگے تنکر کھڑے ہو جائیں گے کہ ان کی بیٹی کے کردار پر ایک لفظ بھی نہ کہا جائے وہ اس کی بیٹی ہے اور اس کے ساتھ رہے گی مگر یہاں پر ہایا اتنی زیادہ بدتمیزی کرے کہ وہ آنوار صاحب کو بھی دکی دے گی اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ اس کے آگے سے ہٹ جائے ہایا کا جارحانہ انداز دے کر ما بیگن کا بھی مو کل جائے گا انہیں تو یہی لگتا تھا کہ ہایا بہت تمیزدار ہے اور ان کے بہو بننے کے قابل ہے مگر جس طرح انہیں اپنے ماموں کو دکی دی اور برے میپل میں انہیں بیزت کیا یہ بات کیسے بھی برداشت ہونے والی نہیں ہے تو ہایا بھی یہاں پر بہت ایزدار چلانی والے کہ آخر میرب واپس کیوں آئی یہ ہمیشہ ہی میری خوشیوں کو کہا جاتی ہے وہ ما بیگن سے کہے کہ پھر سے کوئی سازش کرنے آئی ہے اس لئے تو بچی کو اپنے ساتھ لے آئے تاکہ میرب اور مرتصن دوبارہ سے ایک ہو سکے اور اس سے پوچھا جائے کہ آخر اتنی سالی رہی کہا اور یہاں پر مرتصن ہے جو کہ چپ چاپ کڑا ہے ما بیگن بھی ان سوالات کا جو آپ جاننا چاہتی ہے تو میرب ہے جو کہ صرف اور صرف مرتصن کی طرف دیکھ رہی ہے کہ مرتصن آخر پیسلا کیا کرتا ہے اور مرتصن کا پیسلا بھلا میرب کے خلاف ہو سکتا ہے یہ تو ہوئی نہیں سکتا اس لئے جب مرتصن بولے گا تو سب کی بولتی بن ہونے والی ہے مرتصن سب کے سامنے یہی کہے کہ میرب سچ کے رہے وہ جو کچھ بھی کہہ رہے سچ کے رہی ہے اور یہ بیٹی بھی اسی کی ہے اور آج کے بعد اس کی بیوی کی اوپر کوئی الزام نہ لگائے میرب اس کی بیوی اور یہ بچے اس کی بیٹی ہے مرتصن کبھی برداشت نہیں کر پائے گا کہ وہ اس کی بیوی کی دوان پر اس طرح کیچلو چالا جائے اور اتنی زیادہ کوششو کی بہت جود بھی ہے یا بھوری طرح سے ناکام ہو جائے گی اور لاسٹ میرس ڈرامی کے ہیپی رننگ ہو جائے گی مرتصن اور میرب ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ایک ہو جائیں گے مرتصن کے گھر واپس جائے گی یا تو ایک الگ نظارہ ہی اس کا منتظر ہوگا جیسی ہیا میرب کو دیکھے گی تو اس کے حسان تو خطا ہو جائیں گی اور یہاں پر وہ میرب پر الزام لگائے گی کہ یہ روحل کے ساتھی اور یہ بچی بھی روحل کی ہے مرتصن اور میرب یہاں پر خاموش کڑے رہیں گے تو ما بیگم بھی چلا پڑے گی کہ آخری بچی کس کی ہے اور تم ایک بچی کے ساتھ اتنے سالوں کے بعد واپس آئی ہو اور تمہیں ہمارے سوالوں کا جواب بھی نہیں دے رہی ایک طرح آیا سوال کر رہی ہوگی تو دوسری طرح ما بیگم بھی اس کا ساتھ دے رہی ہوگی لیکن یہاں پر میرب کی بھی برداشت کا حد ختم ہو جائے گی اور آخر کا روکے دے گی کہ بچی مرتصن خان کی ہے اور یہ سنگر مرتصن خان کی آنکھیں تو پٹی کی پٹی رہ جائے گی مرتصن اپنی بیو اور بیٹی کو دے کر بس ان کی طرف تکی جا رہا ہوگا اور یہاں آیا سے سب کچھ برداشت نہیں ہوگا وہ میرب کو دکی دینے اور گالی دینے پر آ جائے گی ہے میرب کو بہت زیادہ گالیاں دے گی اور دکی دے گی اور آنوار صاحب جب اپنی بیٹی کو اس طرح ضلیل ہوتا ہوا دیکھیں گے تو وہ اپنی بیٹی کے آگے تنکر کھڑے ہو جائیں گے کہ ان کی بیٹی کے کردار پر ایک لفظ بھی نہ کہا جائے وہ اس کی بیٹی ہے اور اس کے ساتھ رہے گی مگر یہاں پر آیا اتنی زیادہ بدتمیزی کرے کہ وہ آنوار صاحب کو بھی دکی دے گی اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ اس کے آگے سے ہٹ جائے آیا کا جارحانہ انداز دے کر ما بیگن کا بھی مو کل جائے گا انہیں تو یہی لگتا تھا کہ آیا بہت تمیزدار ہے اور ان کے باو بننے کے قابل ہے مگر جس طرح انہیں اپنے ماموں کو دکی دی اور برے میپل میں انہیں بیزت کیا یہ بات کیسے بھی برداشت ہونے والی نہیں ہے تو ہایا بھی یہاں پر بہت ایزدار چلانی والے کہ آخر میرب واپس کیوں آئی یہ ہمیشہ ہی میری خوشیوں کو کہا جاتی ہے وہ ما بیگن سے کہے کہ پھر سے کوئی سازش کرنے آئی ہے اس لئے تو بچی کو اپنے ساتھ لے آئے تاکہ میرب اور مرتصن دوبارہ سے ایک ہو سکے اور اس سے پوچھا جائے کہ آخر اتنی سالی رہی کہا اور یہاں پر مرتصن ہے جو کہ چپ چاپ کڑا ہے ما بیگن بھی ان سوالات کا جواب جاننا چاہتی ہے تو میرب ہے جو کہ صرف اور صرف مرتصن کی طرف دیکھ رہی ہے کہ مرتصن آخر پیسلا کیا کرتا ہے اور مرتصن کا پیسلا بلہ میرب کے خلاف ہو سکتا ہے یہ تو ہوئی نہیں سکتا اس لئے جب مرتصن بولے گا تو سب کی بولتی بن ہونے والی ہے مرتصن سب کے سامنے یہی کہے کہ میرب سچ کے رہے وہ جو کچھ بھی کہہ رہے سچ کے رہی ہے اور یہ بیٹی بھی اسی کی ہے اور آج کے بعد اس کی بیوی کی اوپر کوئی الزام نہ لگائے میرب اس کی بیوی اور یہ بچے اس کی بیٹی ہے مرتصن کبھی برداشت نہیں کر پائے گا کہ وہ اس کی بیوی کی دوان پر اس طرح کیچلو چالا جائے اور اتنی زیادہ کوششو کی بہت جود بھی ہے یا بھوری طرح سے ناکام ہو جائے گی اور لاسٹ میرس ڈرامی کے ہیپی ڈننگ ہو جائے گی مرتصن اور میرب ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ایک ہو جائیں گے مرتصن کے گھر واپس جائے گی یا تو ایک الگ نظارہ ہی اس کا منتظر ہوگا جیسی ہیا میرب کو دیکھے گی تو اس کے حسان تو خطا ہو جائیں گی اور یہاں پر وہ میرب پر الزام لگائے گی کہ یہ روحل کے ساتھی اور یہ بچی بھی روحل کی ہے مرتصن اور میرب یہاں پر خاموش کڑے رہیں گے تو ما بیگم بھی چلا پڑے گی کہ آخری بچی کس کی ہے اور تم ایک بچی کے ساتھ اتنے سالوں کے بعد واپس آئی ہو اور تم ہمیں ہمارے سوالوں کا جواب بھی نہیں دے رہی ایک طرف ہایا سوال کر رہی ہوگی تو دوسری طرف ما بیگم بھی اس کا ساتھ دے رہی ہوگی لیکن یہاں پر میرب کی بھی برداشت کا حد ختم ہو جائے گی اور آخر کا روکے دے کہ بچی مرتصن خان کی ہے اور یہ سنگر مرتصن خان کی آنکھیں تو پٹی کی پٹی رہ جائے گی مرتصن اپنی بیو اور بیٹی کو دے کر بس ان کی طرف تکی جا رہا ہوگا اور یہاں آیا سے سب کچھ برداشت نہیں ہوگا وہ میرب کو دکی دینے اور گالی دینے پر آ جائے گی ہے میرب کو بہت زیادہ گالیاں دے گی اور دکی دے گی اور آنوار صاحب جب اپنی بیٹی کو اس طرح ضلیل ہوتا ہوا دیکھیں گے تو وہ اپنی بیٹی کے آگے تنکر کھڑے ہو جائیں گے کہ ان کی بیٹی کے کردار پر ایک لفظ بھی نہ کہا جائے وہ اس کی بیٹی ہے اور اس کے ساتھ رہے گی مگر یہاں پر آیا اتنی زیادہ بدتمیزی کرے کہ وہ آنوار صاحب کو بھی دکی دے گی اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ اس کے آگے سے ہٹ جائے آیا کا جارحانہ انداز دے کر ما بیگن کا بھی مو کل جائے گا انہیں تو یہی لگتا تھا کہ آیا بہت تمیزدار ہے اور ان کے باو بننے کے قابل ہے مگر جس طرح انہیں اپنے مامو کو دکی دی اور برے میپل میں انہیں بیزت کیا یہ بات کیسے بھی برداشت ہونے والی نہیں ہے تو ہایا بیہا پر بہت ایزدار چلانے والے کہ آخر میرب واپس کیوں آئی یہ ہمیشہ ہی میری خوشیوں کو کہا جاتی ہے وہ ما بیگن سے کہے کہ پھر سے کوئی سادش کرنے آئی ہے اس لئے تو بچی کو اپنے ساتھ لے آئے تاکہ میرب اور مرتصن دوبارہ سے ایک ہو سکے اور اس سے پوچھا جائے کہ آخر اتنی سالی رہی کہا اور یہاں پر مرتصن ہے جو کہ چپ چاپ کڑا ہے ما بیگن بھی ان سوالات کا جواب جانا چاہتی ہے یہ تو ہوئی نہیں سکتا اس لئے جب مرتصن بولے گا تو سب کی بولتی بن ہونے والی ہے مرتصن سب کے سامنے یہی کہے کہ میرب سچ کے رہے وہ جو کچھ بھی کہہ رہے سچ کے رہی ہے اور یہ بیٹی بھی اسی کی ہے اور آج کے بعد اس کی بیوی کی اوپر کوئی الزام نہ لگائے میرب اس کی بیوی اور یہ بچے اس کی بیٹی ہے مرتصن کبھی برداشت نہیں کر پائے گا کہ اس کی بیوی کی دوان پر اس طرح کیچلو چالا جائے اور اتنی زیادہ کچھ رکی باوجود بھی ہایا بھوری طرح سے ناکام ہو جائے گی اور لاسٹ میرے ڈرامی کے ہیپی ڈننگ ہو جائے گی مرتصن اور میرب ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ایک ہو جائیں گے مرتصن کے گھر واپس جائے گی یا تو ایک الگ نظارہ ہی اس کا منتظر ہوگا جیسے ہایا میرب کو دیکھے گی تو اس کے حسان تو خطا ہو جائیں گی اور یہاں پر وہ میرب پر الزام لگائے گی کہ یہ روحل کے ساتھی اور یہ بچی بھی روحل کی ہے مرتصن اور میرب یہاں پر خاموش کڑے رہیں گے تو ماں بیگم بھی چلا پڑے گی کہ آخر یہ بچی کس کی ہے اور تم ایک بچی کے ساتھ اتنے سالوں کے بعد واپس آئی ہو اور تم ہمیں ہمارے سوالوں کا جواب بھی نہیں دے رہی ایک طرح ہایا سوال کر رہی ہوگی تو دوسری طرح ماں بیگم بھی اس کا ساتھ دے رہی ہوگی لیکن یہاں پر میرب کی بیورداشت کا حد ختم ہو جائے گی اور آخر کا روکے دی کہ بچی مرتصن خان کی ہے اور یہ سنگر مرتصن خان کی آنکے تو پٹی کی پٹی رہ جائے گی مرتصن اپنی بیو اور بیٹی کو دے کر بس ان کی طرف تکی جا رہا ہوگا اور یا آیا ایسے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوگا وہ میرب کو دکی دینے اور گالی دینے پر آ جائے گی ہے میرب کو بہت زیادہ گالیاں دے گی اور دکی دے گی اور انوار صاحب جب اپنی بیٹی کو اس طرح ضلیل ہوتا ہوا دیکھیں گے تو وہ اپنی بیٹی کے آگے تنکر کھڑے ہو جائیں گے کہ ان کی بیٹی کے کردار پر ایک لفظ بھی نہ کہا جائے وہ اس کی بیٹی ہے اور اس کے ساتھ رہے گی مگر یہ آ پر آیا اتنی زیادہ بدتمیزی کرے گی کہ وہ انوار صاحب کو بھی دکی دے گی اور انہیں کہتے کہ آپ اس کے آگے سے ہٹ جائے آیا کا جارحانہ انداز دے کر مابیگن کا بھی مو کل جائے گا انہیں تو یہی لگتا تھا کہ آیا بہت تمیزدار ہے اور ان کے باو بننے کے قابل ہے مگر جس طرح انہیں اپنے مامو کو دکی دی اور بری میپل میں انہیں بیزد کیا یہ بات کیسے بھی برداشت ہونے والی نہیں ہے تو آیا بیا پر بہت ایزا چلانی والے کہ آخر میرب واپس کیوں آئی یہ ہمیشہ ہی میری خوشیوں کو کہا جاتی ہے وہ مابیگن سے کہے کہ پھر سے کوئی سازش کرنے آئی ہے اس لئے تو بچی کو اپنے ساتھ لے آئے تاکہ میرب اور مرتصن دوبارہ سے ایک ہو سکے اور اس سے پوچھا جائے کہ آخر اتنی سالی رہی کہا اور یہاں پر مرتصن ہے جو کہ چپ چاپ کڑا ہے ما بیگن بھی ان سوالات کا جواب جاننا چاہتی ہے تو میرب اے جو کہ صرف اور صرف مرتصن کی طرف دیکھ رہی ہے کہ مرتصن آخر پیسلا کیا کرتا ہے اور مرتصن کا پیسلا بل امیروں کے خلاف ہو سکتا ہے یہ تو ہوئی نہیں سکتا اس لئے جب مرتصن بولے گا تو سب کی بولتی بن ہونے والی ہے مرتصن سب کے سامنے یہی کہہ ہے کہ میرب سچ کے رہے وہ جو کچھ بھی کہہ رہے سچ کے رہی ہے اور یہ بیٹی بھی اسی کی ہے اور آج کے بعد اس کی بیوی کی اوپر کوئی الزام نہ لگائے میرب اس کی بیوی اور یہ بچے اس کی بیٹی ہے مرتصن کبھی برداشت نہیں کر پائے گا کہ وہ اس کی بیوی کی دوان پر اس طرح کیچلو چالا جائے اور اتنی زیادہ کچھ رکی بہت جود بھی ہایا بھوری طرح سے ناکام ہو جائے گی اور لاسٹ میز ڈرامی کے ہیپی ڈننگ ہو جائے گی مرتصن اور میرب ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ایک ہو جائیں گے مرتصن کے گھر واپس جائے گی یہاں تو ایک الگ نظارہ ہی اس کا منتظر ہوگا جیسی ہیا میرب کو دیکھے گی تو اس کے حسان تو خطا ہو جائیں گی اور یہاں پر وہ میرب پر الزام لگائے گی کہ یہ روحل کے ساتھی اور یہ بچی بھی روحل کی ہے مرتصن اور میرب یہاں پر خاموش کڑے رہیں گے تو ما بیگم بھی چلا پڑے ایک آخری بچی کس کی ہے اور تم ایک بچی کے ساتھ اتنے سالوں کے بعد واپس آئی ہو اور تم ہمیں ہمارے سوالوں کا جواب بھی نہیں دے رہی ایک طرح یا سوال کر رہی ہوگی تو دوسری طرح ما بیگم بھی اس کا ساتھ دے رہی ہوگی لیکن یہاں پر میرب کی بھی برداشت کا حد ختم ہو جائے گی اور آخر کار اوکے دی کہ بچی مرتصن خان کی ہے اور یہ سنگر مرتصن خان کی آنکے تو پٹی کی پٹی رہ جائے گی کہ دینے اور گالی دینے پر آ جائے گی ہمیرب کو بہت زیادہ گالیاں دے گی اور دکی دے گی اور انوار صاحب جب اپنی بیٹی کو اس طرح ضلیل ہوتا ہوا دیکھیں گے تو وہ اپنی بیٹی کے آگے تنگ کر کھڑے ہو جائیں گے کہ ان کی بیٹی کے کردار پر ایک لفظ بھی نہ کہا جائے وہ اس کی بیٹی ہے اور اس کے ساتھ رہے گی مگر یہاں پر ہایا اتنی زیادہ بتتمیزی کرے گی کہ وہ انوار صاحب کو بھی دکی دے گی اور انہیں کہتے کہ آپ اس کے آگے سے ہٹ جائے ہایا کا جارحانہ انداز دے کر ما بیگن کا بھی مو کل جائے گا انہیں تو یہی لگتا تھا کہ ہایا بہت تمیزدار ہے اور ان کے بہو بننے کے قابل ہے مگر جس طرح انہیں اپنے ماموں کو دکی دی اور بری میپل میں انہیں بیزت کیا یہ بات کیسے بھی برداشت ہونے والی نہیں ہے تو ہایا بیہا پر بہت ایزیاد چلانے والے کے آخر میرب واپس کی ہوائی یہ ہمیشہ ہی میری خوشیوں کو کہا جاتی ہے وہ ما بیگن سے کہے کہ پھر سے کوئی سازش کرنے آئی ہے اس لئے تو بچی کو اپنے ساتھ لے آئے تاکہ میرب اور مرتصن دوبارہ سے ایک ہو سکے اور اس سے پوچھا جائے کہ آخر اتنی سالی رہی کہا اور یہاں پر مرتصن ہے جو کہ چپ چاپ کڑا ہے ما بیگن بھی ان سوالات کا جواب جاننا چاہتی ہے تو میربے جو کہ صرف اور صرف مرتصن کی طرف دیکھ رہی ہے کہ مرتصن آخر پیسلا کیا کرتا ہے اور مرتصن کا پیسلا بلہ میرب کے خلاف ہو سکتا ہے یہ تو ہوئی نہیں سکتا اس لئے جب مرتصن بولے گا تو سب کی بولتی بن ہونے والی ہے مرتصن سب کے سامنے یہی کہے کہ میرب سچ کے رہے وہ جو کچھ بھی کہہ رہے سچ کے رہی ہے اور یہ بیٹی بھی اسی کی ہے اور آج کے بعد اس کی بیوی کی اوپر کوئی الزام نہ لگائے میرب اس کی بیوی اور یہ بچی اس کی بیٹی ہے مرتصن کبھی برداشت نہیں کر پائے گا کہ وہ اس کی بیوی کی دوان پر اس طرح کیچلو چالا جائے اور اتنی زیادہ کچھ رکی باوجود بھی حیاء بھوری طرح سے ناکام ہو جائے گی اور لاسٹ میں اس ڈرامی کے ہیپی رننگ ہو جائے گی مرتصن اور میرب ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ایک ہو جائیں گے مرتصن کے گھر واپس جائے گی یا تو ایک الگ نظارہ اس کا منتظر ہوگا جیسے ہیا میرب کو دیکھئے گی تو اس کے حسان تو خطا ہو جائیں گی اور یہاں پر وہ میرب پر الزام لگائے گی کہ یہ روحل کے ساتھی اور یہ بچی بھی روحل کی ہے مرتصن اور میرب یہاں پر خاموش کڑے رہیں گے تو ما بیگم بھی چلا پڑے گی کہ آخر یہ بچی کس کی ہے اور تم ایک بچی کے ساتھ اتنے سالوں کے بعد واپس آئی ہو اور تم ہمیں ہمارے سوالوں کا جواب بھی نہیں دے رہی ایک طرف ہایا سوال کر رہی ہوگی تو دوسری طرف ما بیگم بھی اس کا ساتھ دے رہی ہوگی لیکن یہاں پر میرب کی بھی برداشت کا حد ختم ہو جائے گی اور آخر کار اوکے دے کہ بچی مرتصن خان کی ہے اور یہ سنگر مرتصن خان کی آنکے تو پٹی کی پٹی رہ جائے گی مرتصن اپنی بیو اور بیٹی کو دے کر بس ان کی طرف تکی جا رہا ہوگا اور یہاں آیا سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوگا وہ میرب کو دکی دینے اور گالی دینے پر آ جائے گی ہایا میرب کو بہت زیادہ گالیاں دے گی اور دکی دے گی اور آنوار صاحب جب اپنی بیٹی کو اس طرح ضلیل ہوتا ہوا دیکھیں گے تو وہ اپنی بیٹی کے آگے تنگ کر کھڑے ہو جائیں گے کہ ان کی بیٹی کے کردار پر ایک لفظ بھی نہ کہا جائے وہ اس کی بیٹی ہے اور اس کے ساتھ رہے گی مگر یہاں پر ہایا اتنی زیادہ بتتمیزی کرے کہ وہ آنوار صاحب کو بھی دکی دے گی اور انہیں کہتے کہ آپ اس کے آگے سے ہٹ جائے مگر جس طرح انہیں اپنے مامو کو دکی دی اور بری میپل میں انہیں بیزت کیا یہ بات کی سے بھی برداشت ہونے والی نہیں ہے تو ہایا بیا پر بہت زیادہ چلانی والے کہ آخر میرب واپس کی ہوئی یہ ہمیشہ ہی میری خوشیوں کو کہا جاتی ہے وہ ماں بیگن سے کہے کہ پھر سے کوئی سازش کرنے آئی ہے اس لئے تو بچی کو اپنے ساتھ لے آئے تاکہ میرب اور مرتصن دوبارہ سے ایک ہو سکے اور اس سے پوچھا جائے کہ آخر اتنی سالی رہی کہا اور یہاں پر مرتصن ہے جو کہ چپ چاپ کڑا ہے ماں بیگن بھی ان سوالات کا جواب جاننا چاہتی ہے تو میرب اے جو کہ صرف اور صرف مرتصن کی طرف دیکھ رہی ہے کہ مرتصن آخر پیسلا کیا کرتا ہے اور مرتصن کا پیسلا بلہ میرا کے خلاف ہو سکتا ہے یہ تو ہوئی نہیں سکتا اس لئے جب مرتصن بولے گا تو سب کی بولتی بن ہونے والی ہے مرتصن سب کے سامنے یہی کہہ ہے کہ میرب سچ کے رہے وہ جو کچھ بھی کہہ رہے سچ کے رہی ہے اور یہ بیٹی بھی اسی کی ہے اور آج کے بعد اس کی بیوی کی اوپر کوئی الزام نہ لگائے میرب اس کی بیوی اور یہ بچے اس کی بیٹی ہے مرتصن کبھی برداشت نہیں کر پائے گا کہ وہ اس کی بیوی کی دوان پر اس طرح کیچلو چالا جائے اور اتنی زیادہ کوشڑکی بہت جود بھی ہے یا بھوری طرح سے ناکام ہو جائے گی اور لاسٹ میز ڈرامی کے ہیپی ڈننگ ہو جائے گی مرتصن اور میرب ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ایک ہو جائیں گے مرتصن کے گھر واپس جائے گی یا تو ایک الگ نظارہ اس کا منتظر ہوگا جیسی ہیا میرب کو دیکھے گی تو اس کے حسان تو خطا ہو جائیں گی اور یہاں پر وہ میرب پر الزام لگائے گی کہ یہ روحل کے ساتھی اور یہ بچی بھی روحل کی ہے مرتصن اور میرب یہاں پر خاموش کڑے رہیں گے تو ما بیگم بھی چلا پڑے کی آخری بچی کس کی ہے اور تم ایک بچی کے ساتھ اتنے سالوں کے بعد واپس آئی ہو اور تم ہمیں ہمارے سوالوں کا جواب بھی نہیں دے رہی ایک طرف آیا سوال کر رہی ہوگی تو دوسری طرف ما بیگم بھی اس کا ساتھ دے رہی ہوگی لیکن یہاں پر میرب کی بھی برداشت کا حد ختم ہو جائے گی اور آخر کا روکے دی کہ بچی مرتصن خان کی ہے اور یہ سنگر مرتصن خان کی آنکے تو پٹی کی پٹی رہ جائے گی مرتصن اپنی بیو اور بیٹی کو دے کر بس ان کی طرف تکی جا رہا ہوگا اور یہاں آیا سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوگا وہ میرب کو دکی دینے اور گالی دینے پر آ جائے گی ہے میرب کو بہت زیادہ گالیاں دے گی اور دکی دے گی اور انوار صاحب جب اپنی بیٹی کو اس طرح ضلیل ہوتا ہوا دیکھیں گے تو وہ اپنی بیٹی کے آگے تنگ کر کھڑے ہو جائیں گے کہ ان کی بیٹی کے کردار پر ایک لفظ بھی نہ کہا جائے وہ اس کی بیٹی ہے اور اس کے ساتھ رہے گی مگر یہاں پر آیا اتنی زیادہ بدتمیزی کرے کہ وہ انوار صاحب کو بھی دکی دے گی اور انہیں کہتے کہ آپ اس کے آگے سے ہٹ جائے آیا کا جارحانہ انداز دے کر مابیگن کا بھی مو کل جائے گا انہیں تو یہی لگتا تھا کہ آیا بہت تمیزدار ہے اور ان کے باو بننے کے قابل ہے مگر جس طرح انہیں اپنے ماموں کو دکی دی اور بری میپل میں انہیں بیزت کیا یہ بات کیسے بھی برداشت ہونے والی نہیں ہے تو ہایا بھی یہاں پر بہت ایزاد چلانے والے کہ آخر میرب واپس کیوں آئی یہ ہمیشہ ہی میری خوشیوں کو کہا جاتی ہے وہ مابیگن سے کہے کہ پھر سے کوئی سادش کرنے آئی ہے اس لئے تو بچی کو اپنے ساتھ لے آئے تاکہ میرب اور مرتصن دوبارہ سے ایک ہو سکے اور اس سے پوچھا جائے کہ آخر اتنی سالی رہی کہا اور یہاں پر مرتصن ہے جو کہ چپ چاپ کڑا ہے ماں بیگن بھی ان سوالات کا جو آپ جاننا چاہتی ہے تو میرب ہے جو کہ صرف اور صرف مرتصن کی طرف دیکھ رہی ہے کہ مرتصن آخر پیسلا کیا کرتا ہے اور مرتصن کا پیسلا بھلا میرا کے خلاف ہو سکتا ہے یہ تو ہوئی نہیں سکتا اس لئے جب مرتصن بولے گا تو سب کی بولتی بن ہونے والی ہے مرتصن سب کے سامنے یہی کہہ ہے کہ میرا سچ کے رہے وہ جو کچھ بھی کہہ رہے سچ کے رہی ہے اور یہ بیٹی بھی اسی کی ہے اور آج کے بعد اس کی بیوی کی اوپر کوئی الزام نہ لگائے میرا اس کی بیوی اور یہ بچے اس کی بیٹی ہے مرتصن کبھی برداشت نہیں کر پائے گا کہ اس کی بیوی کی دوان پر اس طرح کیچلو چالا جائے اور اتنی زیادہ کوششو کی بہت جود بھی ہے یا بھوری طرح سے ناکام ہو جائے گی اور لاسٹ میلس ڈرامی کے ہیپی ڈنگ ہو جائے گی مرتصن اور میرا ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ایک ہو جائیں گے